بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ویڈیو ویڈیو کو سیٹار کرتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اٹھو کیاک لیسن پلان شیئر کروں گی جو کہ ایک سالویڈ لیسن پلان ہے اور بہت ہی ایزی ویسے میں نے اس کو بنایا ہے آئی ہوپ ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہلفل ہوگا تو چلی ویڈیو کو سیٹار کرتے ہیں سیٹار ٹنگ میں ہمیں ایسے لکھنا ہوتا ہے ہمیں فرسٹ نیم اور دین دیت اور انرولمنٹ نمبر کلاس سبجیکٹ ٹائم اور تعداد طلبہ یعنی نمبر آف سیٹورینٹس اس کے بعد آتا ہے جنرل ایڈس اس کو ہم ٹیچنگ ایڈس بھی کہتے ہیں اور دو میتادری سیلا وائزمار اس میں میں نے لکھا ہے درسی کتاب، دکت سیا، جارن، مارکر اور چات وغیرہ اور دین اس کے بعد میں نے لکھا ہے جنرل ایم جنرل ایم یعنی عام مقصد جنرل ایم جو ہوتا ہے یہ سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ سبجیکٹ لیا تھا دینیات کا تو میں نے یہاں پہ جنرل ایم سبجیکٹ کی ریلیٹڈ ہی لکھا ہے میں نے لکھا ہے بچوں کو دینی معلومات کی جانکاری دینا دوسرا میں نے لکھا بچوں کو اسلام کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا کرنا یہ ہو گیا جنرل ایم اس کے بعد ہے سپیسپک ایم یعنی مقصد خاص سپیسپک ایم پہتا ہے تو تاپک میں نے یہاں پہ لیا تھا دینیات میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھا بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں جانکاری دینا اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی طرف مائل کرنا یہ ہو گیا سپیسپک ایم اس کے بعد پہتے ہیں موٹیویشن جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یعنی طریقے تدریس پڑھانے کا طریقہ موٹیویشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں بچوں کو کلاس میں انگیز رکھنا ہوتا ہے کلاس کو اتنا انٹرسٹنگ بنانا ہوتا ہے تاکہ بچے بور نہ ہو جائے تو ہم بچوں کو موٹیویشن کیسے کہہ رہے بھائیویا پی کے ٹیسٹ پی کے ٹیسٹ مینیس پریویس نالیس ٹیسٹ تو پی کے ٹیسٹ میں ہم کچھ کوششن بچوں سے پوچھیں گے لیکن وہ کوششن سبجکٹ یا ٹاپک کے ریلیٹیڈ ہونے چاہیے اور بہت ہی ایزی ہونے چاہیے تو میں نے یہاں پہ پوچھا دنیا میں کتنے مذہب ہیں بچوں کے جواب بہت سارے اور دین میں نے پوچھا سیکنڈ مسلمانوں کا مذہب کون سا ہے تو بچوں کا انسر آیا ہے اسلام لیکن یہ کوششن بہت ایزی ہے میں نے پوچھا ہماری آخری پیغمبر کا نام کیا ہے تو انسر آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تھا تو بچوں کی طرف سے کوئی انسر نہیں آیا میں نے اپنے ٹاپک کا انسمنٹ کر دیا میں نے لکھا تو بچوں آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بارے میں نے پیش کش آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پریزنٹیشن میں نے دی یہ تین پیرا ہے آپ اس کو دیکھیں کیونکہ میں نے اس پریزنٹیشن میں سے کچھ کوسٹنس نکالے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ بچوں کوئی طوپک کتنا سمجھایا اور اس کے بارے میں آتا ہے ریکپچلیشن یعنی یاد ہے نہیں اس پریزنٹیشن سے میں نے کچھ بیسی کوانٹس نکالے ہیں ان کو میں نے ریپیٹ کیا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ایوالیویشن یعنی آدھا ایوالیویشن جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ ایوالیویشن سے ہمیں فیڈبیک ملتی ہیں اور فیڈبیک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری ٹیچنگ لرننگ پروسس کہاں تک سکسس پر رہی اگر ہمیں پاسٹیو ریسپانس ملی تو مینس ہماری ٹیچنگ لرننگ پروسس پھروٹ ہو رہی اور اگر نگیٹی ریسپانس آئے تو ہمیں اپنے ٹیچنگ میتھولوجی کو چینج کر سکتے ہیں وہ سارے ٹیچنگ میتھولز ہیں لیکچر میتھول جس کو اہم طور پر ہم یوز کرتے ہیں اور دین دیمانسٹریٹر میتھول پروبین سالگ میتھول پلیوے میتھول پروڈیکٹ میتھول دیڈکٹو انڈکٹو میتھول وہ سارے میتھولز ہیں ان میں سے ہم کسی بھی میتھول کو چوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے آخر پر بچوں کی سمجھ کو پرکھنے کے لیے ان سے سبہ کے متعلق سوالات پوچھیں گے تاکہ مالیم کو پاتا چل جائیں کہ بچوں نے سب کو کتنا سمجھا ہے یہ ہو گئی کوسچن یہ میں نے اسی پریزنٹیشن میں سے نکالے ہیں میں نے پوچھا فرسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تو بچوں کے آنسر آئے مکہ مکرمہ دین میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا آنسر آئے حضرت آمینہ دین میں نے تھرڈ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تو جواب آیا بارہ ربیل آوال اس کے مطلب ہے آنسر آئے اس کے مطلب ہے میری teaching learning process آج کی سکسس ہو رہی اور دین میں نے بچوں کو ہوں ووک دی اس پریزنٹیشن میں سے دو کوسچن نکال کے پوچھا مکہ سکھا پڑھنے کے بعد اس کی دعا سے بارش ہوئی اور دین سیکنڈ مکہ میں کون سوا کا پیش آیا اور کیا ہوا اور دین یہ ہو گئے آبی لیسن آپ لوگوں کو یہ لیسن پلین آج کا میرے لیسن پلین کیسے لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا تھینکیو سو مچ فر واشنگ جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ